اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ناظرین اقرامی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات ناظرین یہ شید جو ہے علامہ مرحوم رحمت اللہ علیہ نے کم و بیش ڈیڑھ سو سال پہلے لکھا لیکن اس کی حقیقت جو ہے وہ آج بھی اسی طرح آیاں ہے جیسا کہ علامہ اقبال نے اپنے وقت کے لیے اسے لکھا کہ مشینیں جو ہیں یہ واقعی انسان کے احساسات اور جذبات کو کچل دیتی ہیں اور انسانیت جو ہے وہ در حقیقت نام ہی احساس کا ہے بلکہ میں اردو اور انگریزی عدب کا ایک طالب علم اور استاد ہونے کے ناتے سے یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ عدب جو ہے یہ وہی انسان سمجھ سکتا ہے جو احساس کو جانے جو احساس کو سمجھے وگرنہ خالی لفظوں کو پڑھ کر کوئی عدب کو نہیں سمجھ سکتا تو بلکل اسی طرح انسانی زندگی جو ہے انسانیت جو ہے وہ ناظرین احساسی کا دوسرا نام ہے اور انسانوں کے درمیان اصل رشتہ جو ہے وہ احساس ہی ہے اگر احساس ہے تو سب رشتے ہیں اور اگر احساس نہیں تو خون کے رشتے بھی بعض اوقات اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں ناظرین آج میں اپنی زندگی کا ایک ایسا ہی واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کم و بیش تیس بتیس سال گزرنے کے باوجود آج بھی میرے ذہن پر نقش ہے ناظرین واقعہ کچھ اس طرح احساس ہے کہ یہ نوے کی دہائی کے آغاز کی بات ہے ان دنوں میں نے ایک جو لوڈر گاڑی ہوتی ہے یہ ایک چھوٹی گاڑی جسے پک اپ بولتے ہیں یہ ایک میں نے خرید کر تو کسی ڈرائیور کو چلانے کے لیے دے رکھی تھی وہ ہمارے علاقے ہی کے ایک بزرگ تھے اچھے انسان تھے تو میں نے وہ گاڑی ان کو دے رکھی تھی اور وہ اس گاڑی میں سکول کے بچوں کو پک ڈراب کیا کرتے تھے پھر کچھ وقت کے بعد ان کا کچھ مسالہ ہو گیا کچھ ذاتی تو انہوں نے وہ ہماری گاڑی جو تھی میری گاڑی چلانا بند کر دی اور کہنے لگے کہ بیٹا میں اب نہیں چلا سکتا آپ یہ گاڑی کسی دوسرے ڈرائیور کو دے دیں بہرحال وہ میں نے پھر ایک اور ڈرائیور کو دی کچھ وقت اس نے چلائی لیکن وہ کچھ غیر ذمہ دار قسم کا انسان تھا اس نے گاڑی کا کچھ نقصان کیا کچھ اور اس طرح کی بد نظمیاں کی قصہ مخصر یہ کہ وہ دو تین ڈرائیورز میں نے یکے بعد دیگرے بدلے لیکن کوئی مناسب ڈرائیور جو ہے وہ مجھے مل نہیں رہا تھا تو گاڑی جو تھی وہ کھڑی رہتی تھی گھر کے گہراج میں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ جب تک کوئی مناسب ڈرائیور نہیں ملتا تو میں یہ گاڑی خود چلایا کروں تو میں کیا کرتا کہ شام کو فارغ وقت میں وہ گاڑی جو میں نے چلانا شروع کر دی ناظرین بحثیت ایک طالب علم ہونے کے میں خود کو ہمیشہ ہی طالب علم ہی سمجھتا ہوں اور جو لٹریچر کا سٹوڈنٹ ہوتا ہے یا لٹریچر کا طالب علم ہوتا ہے یا لٹریچر کا استاد ہوتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ احساسات کو بہت قریب سے سمجھتا ہے تو میری بھی یہ عادت تھی کہ میں چیزوں کا کوشش کرتا ہوں مشاہدہ کرنے کی تو میں نے بحثیت ایک ڈرائیور کے وہ گاڑی جو ہے وہ کچھ وقت جب چلائی تو اس میں بھی ایک میرا یہی جذبہ جو ہے وہ کار فرما تھا کہ میں مشاہدہ کرتا تھا لوگوں کا چیزوں کا کہ بحثیت ایک ڈرائیور کے لوگوں کے کیا تاثرات ہوتے ہیں ایک ڈرائیور کے حوالے سے تو ناظرین واقعہ یوں ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں وہ گاڑی میں جب وہ گاڑی لے کر نکلا تو ایک خاتون نے میری وہ گاڑی ہائر کی اور مجھ سے کہنے لگی کہ آپ یہ غلہ منڈی جو ہے وہاں چلیں گے مجھے وہاں سے کچھ غلہ خریدنے ہیں تو میں نے اس کے ساتھ جانے کی ہمیں بھر لی اور میں اسے لے کر غلہ منڈی جو وہاں قریب ہی تھی کوئی پاند سات کلومیٹر کے فاصلے پر میں چلا گیا وہاں اس خاتون کو وہاں سے کچھ گندم کی چند بوریاں دو چار بوریاں خریدنی تھی وہ اس نے وہاں سے خریدیں اور اس کے بعد جب ان بوریوں کو گاڑی میں لادنے کا وقت آیا تو اس نے وہ آرتی سے کہا کہ بھئی آپ یہ میرا جو سامان ہے اس گاڑی میں آپ لوڈ کروا دیں تو وہ جو آرتی لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں پر عمومی طور پر بہت مصروف ہوتے ہیں اور ان کے جو ملازمین بھی بعض وقت فری نہیں ہوتے تو وہ کہنے لگا کہ بھئی ہمارے پاس تو اس وقت ایسا کچھ انتظام نہیں ہے کہ ہم آپ کی یہ جو بوریاں ہیں وہ گاڑی میں لدوائیں یہ آپ کو خود سے ہی کچھ ان کا انتظام کرنا ہوگا اب وہ خاتون جو تھی وہ بچاری چونکہ اس کے ساتھ کوئی شخص نہیں تھا کوئی آدمی اس کا کوئی اہل خانہ میں سے تھا نہیں وہ اقیلی تھی تو وہ بے بسی سے بچاری ادھر ادھر دیکھنے لگی اور پھر مجھ سے کہنے لگی کہ پائی صاحب اگر آپ میری تھوڑی مدد کریں تو کیا ایسا آپ کر سکتے ہیں کہ یہ بوریاں جو ہیں وہ آپ گاڑی میں لادیں اور میرے گھر تک لے چلیں تو ظاہر ہے کہ میں نے اس کے ساتھ لے کر تو جانا تھا لیکن چونکہ یہ سامان لادنے کا اور اتارنے کا تو ڈرائیور کے ذمہ کام ہوتا نہیں اور عمومی طور پر جو گاڑیوں کے ڈرائیورز ہیں وہ ایسا کرتے بھی نہیں ہیں لیکن اس خاتون کی جو ہے وہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے وہ بوریاں جو تھی وہ اٹھائیں اور خود میں نے پیک اپ میں ان کو لوڈ کیا اور اس کو لے کے اس کے گھر کی طرف چل دیا ناظرین یہ جب میں جس وقت کی یہ بات کر رہا ہوں یہ بڑا گرمیوں کے دن تھے جون جولائی کے اور شدید گرمی پڑ رہی تھی اور پھر جب یہ بوجھ اٹھایا گاڑی اس کا بوریوں کا غلے کا تو وہ میں اور بھی زیادہ پسینے میں شرابور ہو گیا اسی طرح جب اس کے گھر پہنچے تو وہاں جا کر بھی یہی معاملہ تھا کہ وہاں بھی کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو مدد کرتا ان کو اتارتا بوریوں کو رکھتا تو بہرحال وہ مجھے ہی بوریاں وہ اتارنا پڑیں اور اتار کے اس کے گھر کے سین میں میں نے رکھ دیں تو جب یہ کام ہو چکا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ بھائی سب آپ پانچ منٹ کے لیے رکھیں اس نے وہ گھر کا برامدہ سا تھا اس میں پنکھا وغیرہ چلایا اور مجھے ایک چیر رکھی تھی بیٹھنے کے لیے مجھے کہ آپ یہاں بیٹھیں میں احران تھا کہ اب یہ اس خاتون کا کیا معاملہ ہے مجھے اس کو چاہیے کہ مجھے پیمٹ کرے ادائیگی کرے اور میں جاؤں اور میں نے اسے کہا بھی کہ آپ مجھے ادائیگی کریں تاکہ میں جاؤں میں اپنے اور بھی مجھے کام ہے تو وہ کہنے لگی کہ آپ دو منٹ صبر کریں تو ناظرین میں بیٹھ گیا وہاں پر تو وہ فوراں گئی اور دو تین منٹ کے اندر ہی وہ جو ہے وہ ایک تھنڈی کوکاکولا کی بوتل جو ہے وہ لے کر رہے ہیں ناظرین یہ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں نا یہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ نوے کی دہائی کا آغاز اس زمانے میں پیپسی یا کوک وغیرہ جو پلانے کا جو رواج ہے نا یہ اتنا عام نہیں تھا بلکہ لوگ اپنے کسی خاص مہمان کو جو بہت کوئی قریبی عزید ہوتے تھے یا مہمان ہوتا تھا اس کے لیے ہی یہ کوک یا پیپسی وغیرہ منگوائے کرتے تھے اور عمومی طور پر تو شربت یا سکنجبین وہ بھی اپنے مہمانوں کے لیے ایسا احتمام کیا کرتے تھے اور کوک عمومی طور پر پیپسی یا آرسی اسی انسان کے لیے منگوائے جاتی تھی جو کوئی بہت قریبی رشتے دار یا بہت عزیز کوئی ہوتا تھا تو اس کے لیے اور دوسرا یہ کہ اس خاتون کا جب میں نے گھر دیکھا اور اس کا حلیہ جو بظاہر تھا وہ جو میں نے دیکھا تو وہ کوئی اتنی امیر خاتون نہیں تھی اس کا گھر ایک متوسط کیا بلکہ ایک یوں سمجھ لیں کہ بیلو ایوریج یعنی ایک غریب سی خاتون تھی وہ اس کے گھر کے حالات اور بظاہر جو ہلیہ تھا اس کا اپنا بھی اس کا لباس اور اس کے گھر کیا جو سارا دیکھ رہا تھا میں وہاں پر معاملہ تو وہ ایک غریب سی عورت تھی اور اس سے میں یہ توقع کر ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک اجنبی شخص کے لیے اور بالخصوص ایک ڈرائیور کے لیے جو کہ میں تو ایک بطور ڈرائیور ہی تھا نا ایک گاڑی چلانے والا ایک پیک اپ چلانے والا ایک شخص جس سے اس کا کوئی رشتہ یا کوئی ناتہ ایسا نہیں تھا تو میں اس کی یہ توازوں اور اس کی یہ مہمان نوازی میں دیکھ کر حیران رہ گیا اور میں نے اس سے یہ کہا کہ خاتون آپ نے اس کا کیا تکلف کیا تو وہ کہنے لگی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ نے اتنی گرمی میں یہ آپ نے میری مدد کی ہے اور یہ سامان لے کر آئے ہیں آپ نے اٹھایا بھی ہے یہاں آکر اتارا بھی ہے تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کی خدمت اتنی تو کروں بہرحال وہ پھر اس کے بعد جو ہے اس نے میرا شکریہ بھی ادا کیا اور مجھے ادائیگی کی اور میں بھی اس کا شکریہ ادا کر کے پھر وہاں سے چلا آیا لیکن ناظرین یہ واقعہ جو ہے آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی مجھے یاد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس واقعہ کے اندر ایک احساس کا پہلو ہے کہ اس نے بہاستیت ایک انسان ہونے ہونے کے آلانکہ میرا اس سے کوئی وہ نہ مجھے جانتی تھی نہ میں اسے جانتا تھا میں ایک ڈرائیور تھا ڈرائیور کی ایسی ایسے میں وہاں گیا تھا لیکن اس نے ایک احساس کے ناتے سے کہ اس شکس نے اس آدمی نے میری مدد کی ہے میرا ایک ایسا یعنی کام جو کہ ہمارے اس کام کا حصہ نہیں تھا اس کا سامان لادنا اور اتارنا میں نے کیا ہے تو اس کو سمجھتے ہوئے اور پھر گرمی کو دیکھتے ہوئے بوسم کی شدت کو دیکھتے ہوئے بارال جو بھی اس کے دل میں ایک احساس تھا اس نے اس احساس کے پیش نظر جو ہے میری وہ مہمان نوازی کی اور اس کی یہ مہمان نوازی آج بھی میرے دل میں جو ہے وہ کندہ ہے اور میں سوچتا ہوں کبھی کبھی ناظرین کے انسان امیر جو ہے وہ پیسے سے نہیں ہوتا انسان امیر ہوتا ہے دل سے غنی وہی ہے امیر وہی ہے جو جو دل کا غنی ہے اگر انسان کے بعد پہت کے پاس بہت پیسہ ہے وہ امیر ہے لیکن اس کے اندر احساس نہیں کسی دوسرے انسان کے لیے اس کے اندر ہمدردی نہیں اور خلوص کا جذبہ نہیں تو اس کا وہ پیسہ کسی کام کا نہیں تو اصل چیز جو ہے وہ انسان کے دل کی امیری ہے انسان اگر دل کا امیر ہے تو وہ امیر ہے اور اگر اس کے دل کے اندر جو ہے وہ تنگی ہے اور دل کے اندر اگر اس کے کنجوسی ہے اور وہ دل سے جو ہے وہ بخیل ہے تو وہ بھلے کتنی بھی دولت کا مالک ہو وہ امیر نہیں ہو سکتا اور اس کے ساتھ مجھے یہ بھی ایک احساس ہوا اس بات کا بقول اقبال کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات کہ وہ لوگ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں ڈرائیونگ کرتے ہیں لوڈر گاڑی چلاتے ہیں تو ان کو کتنی محنت کرنا پڑتی ہے کتنی مشقت کرنا پڑتی ہے کتنا ان کو اپنے اہل خانہ کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے کاش کہ ان کے اہل خانہ کبھی اس چیز کو سوچیں سمجھیں اور دیکھیں کہ ان کے جو گھر کے جو کفیل ہیں وہ کتنی محنت اور کتنی مشقت کرتے ہیں ان کے لیے دھوپ گرمی سردی اور حالات کی سختی سب کچھ برداشت کرتے ہیں اور بعض کاتے زندگی میں وہ کام بھی کرتے ہیں جو ان کے کرنے کا نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود وہ اپنی آنا اپنے نفس کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے اہل اور آیال کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے اہل خانہ کے لیے وہ کام بھی کرتے ہیں تو اس اس کا بھی احساس ہونا چاہیے تو ناظرین یہ ایک واقعہ ایسا ہے جو میں کبھی نہیں بھولا سکا اور میں آج بھی جب مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میں اس خاتون کی تعریف کرتا ہوں اور دل سے کہتا ہوں کہ واقعی انسانیت اسی کا نام ہے تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اسے لائک بھی کریں گے اور اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی اگاہ کریں گے ناظرین حیات و سے اتنی اجازت دی تو بہت جلد انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ ہم سب سے راضی ہو فی امان اللہ